اگلیہ کی ایک ٹوٹیوٹی ہے ان کی ذمہ داری تھی بتانا کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا اور پاکستان کے باہر کیسا گیا بجائے ان دو سوالوں کا جواب دینے کے لیے وہ ساری دنیا کی سازش ہے جی سازش ہو گئی جی جمہوریت خطرے میں ہے کیونکہ ان کا پیسہ چوری کا پکڑا جانے لگا ہے جمہوریت خطرے میں آگئی ہے سازش ہو گئی ہے مارشلال آگیا ہے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ پکڑے گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اب انکشاف ہوں گے عربوں روپے کے جو انہوں نے اپنے بچوں کے نام پہ سولان کپنیوں میں پیسہ یہاں رکھا ہوا لندن میں جیف جسٹس کی اپنی رہے ہیں آپ بتائیے کہ انہیں زیادہ وہ لے رہے ہیں ایکشن بھی لے رہے ہیں پنجاب میں بھی لے رہے ہیں سن میں بھی آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ خبر پکتونسہ میں بھی وہ ایکشن لے رہے ہیں چیف جسٹس کیوں کر رہے ہیں کیونکہ باقی ادارے پھر کام نہیں کر رہے ہیں جن اداروں کو کام کرنا چاہیے ان کو جان کے تباہ کیا جائے انہوں نے اداروں کو تباہ کیا تاکہ ان کے اوپر کوئی چیک نہ ہو تو جب اتنی بڑی خلا ہو گئی ادارے تباہ کر کے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہ کام کر رہے ہیں جو باقی اداروں کو کرنا چاہیے تھا کسی سسٹم کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے سسٹم کو خطرہ چوروں سے ہے ڈاکوں سے ہے بچے بچے کو ایک لاکھ تیس ازار کا مقروض کر دیا ان سے خطر ہے پاکستان کو جو انصاف دے گا پاکستان میں ان چوروں کو پکڑے گا وہ ملک کو مضبوط کرے گا خان صاحب یہ بتائی گا کہ سیاسی طاقت کا ملہارہ کرنے جا رہے ہیں آپ نے تیس اکسٹم کو دوزا تیورہ کو بھی سیاسی طاقت کا ملہارہ کر رہا اس نے بھی جو سیمٹا آپ کو دیئے ایک پالٹی کو تو کیا سمجھتے آپ دیکھیں یہ 29 اپریل کو پاکستان کی سیاست میں ایک فیصلہ کنپاکت آئے گا اس کی ہے کہ ساری قوم کو پہلی دفعہ نظر آئے گا کہ عوام کس کے ساتھ گھڑی ہیں یہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو چور ڈاکو یہ اب تک پوری کیمپین چلا رہے ہیں عدلیہ کے خلاف فوج کے خلاف یہ ساروں کو پتا چلے گا کہ عوام خوش ہے کہ پہلی دفعہ طاقتور کا اعتصاب ہوئے اور 29 کو ریکارڈ ٹراؤڈ آئے گا اور وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان میں سیاسی ہوا کس طرف چل رہی ہے کمپرمائز یہی ہو سکتا ہے کہ ایڈیالا کا کون سے جیل کا کون سا کمرہ ملے گا بڑا ضروری ہے کہ نگران سیٹ اپ آنے سے پہلے سب سے مشاورت کی جائے کیونکہ نگران سیٹ اپ کا مقصد صرف ایک ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانا پچھلی باری جو مکمکہ کر کے نگران سیٹ اپ لے کے آئے تھے اس نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے دھاندی شدہ الیکشن کروایا کہ جو جیتا جو ہارا ساروں نے کہا دھاندی ہوئی ہے تو نگران سیٹ اپ کا تو مقصد ہی ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانا نہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے لہٰذا اس باری مشاورت کے ساتھ نگران سیٹ اپ لے کے آئے تھے لیکن ایڈیالا اکیلے لڑے گی یا کسی کے ساتھ ادعاد بھی کرنے کا ایڈیالا اکیلہ لڑے گی شاید ہمارے ایک دو شاید پارٹنرز ہیں لیکن یہ جو پاٹیز کے سربراہ منی لانڈررز اور ڈاکو ہیں جنہوں نے پیسہ پاکستان سے ٹرانسفر کر کے باہر لے کے گئے ہیں اور پچھلے بیس سال سے اپنی جرم ثابت کر رہے ہیں ان سے نہیں کسی قسم کا آلائن سو پاکستان کا پاکستان کا پوائنٹ او بیو پروجیکٹ کرنا تھا کشمیر کے اوپر بات کرنی تھی کہ کس طرح ظلم ہو رہے ہیں وہاں دہشت گردی افغانستان میں یہ جو ہمارے ہمیں ذمہ دار ٹھڑایا جا رہا ہے جو امریکہ کی فورن پالسی کا فیلیر ہے ان کی وار آن ٹیرر کا اس طرح کی زیادہ باتیں تھی اور پاکستان میں الیکشنز اور مجھے تو بڑا سنری دور پاکستان کا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرف اب پاکستان جا رہا ہے یہ ایک بڑا عظیم ملک بنے گا جو نائنٹین سکسٹیز میں اوپر جا رہا تھا تیزی سے یہ آپ انشاءاللہ ادھر سے پھر اوپر اٹھے گئے خانس آپ پیٹیا یہ دو پرانے برکوں کو پورا ٹکٹ دے گی یا جو نہیں ابھی شامل ہو رہے ہیں ان کو ٹکٹ ہوگا میرٹ پہ میں آپ بھی بتا جاتا ہوں میرٹ پہ ٹکٹ ہوگا اور اگر ہمارا وفادار ورکر ہوا اور اس کی الیکٹیبلیٹی اتنی نہ بھی ہوئی لیکن اگر اس کی وفاداری ہوئی اس کو پہلے چانس دی جائے گی لیکن میرٹ کے اوپر ہوگا